عام الفاظ میں بریسٹ لم یا اچھاتی میں گلٹی کہتے ہیں یہ ان لڑکیوں کی بیماری ہے جو نو عمر ہوتی ہیں پندرہ سے تیس سال کی عمر کی لڑکیاں اس کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو اچھاتی میں گلٹی محسوس ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتا یہ اچھاتی کا سرطان نہ ہو اس گلٹی کے خاصیت ہے کہ یہ پوری اچھاتی کے اندر کسی بھی جگہ پر موو کر جاتی ہے اور اس لئے ہم اس کو بریسٹ ماوس بھی کہتے ہیں کئی پیشنٹس میں یہ خود با خود ہارمونل چینجز کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سرجری ان کیسیز میں کروانی چاہیے جن کے اندر یہ دو سے تین چیزیں آپ کو انظرانا شروع ہو جائیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دانش نیاز ہے اور آج کا ٹاپک آف ویننس جو ہم نے طبیع کے پلیٹ فارم سے سلیٹ کیا ہے وہ ہے فائبرو ایڈینوما فائبرو ایڈینوما جس کو ہم عام الفاظ میں بریسٹ لم یا اچھاتی میں گلٹی کہتے ہیں یہ ان لڑکیوں کی بیماری ہے جو نو عمر ہوتی ہیں پندرہ سے تیس سال کی عمر کی لڑکیاں اس کمپلینٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کو اچھاتی میں گلٹی محسوس ہوتی ہے اب اس گلٹی کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں درد نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں درد تو نہیں ہوتا لیکن یہ گلٹی اور ہم فکر مند ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہ کوئی کینسر تو نہیں ہے کیونکہ اچھاتی میں گلٹی کا نام سنتے ہی بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ خدا نہ ہاستا یہ اچھاتی کا سرطان نہ ہو تو فائبرو ایڈینوما کی خصوصیت ہے کہ یہ ایک بنائن ڈیزیز ہے بنائن ڈیزیز سے ہمارا مراد ہی ہوتی ہے کہ یہ جسم میں پھیلتی نہیں ہے یہ میٹا سٹیٹک نہیں ہوتی تو ایک تو یہ بنائن ہوتی ہے دوسرا اس میں درد نہیں ہوتا یہ پینلس ہوتی ہے اور یہ ینگ لڑکیوں میں پریزنٹ کرتی ہے اور ریرلی یہ لڑکوں میں بھی پائی جا سکتی ہے اچھا جب لڑکیوں کے اندر اس کی تشویش ہوتی ہے کہ ہم یہ بریسٹ لمپ ہے ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ ہے تو اس کی تشخیص دکٹر جب معنی کرتا ہے تو اس کی اس گلٹی کے خاصیت ہے کہ یہ پوری چھاتی کے اندر کسی بھی جگہ پر موو کر جاتی ہے اور اسی لئے ہم اس کو بریسٹ ماوس بھی کہتے ہیں یہ فکس نہیں ہوتی ایک چیز دوسرا جب ہم اس کا الٹرا ساؤن کرتے ہیں تو اس پر یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ فائبرو ایڈینوما ہے اب اگر یہ تشخیص بن جاتی ہے کہ یہ فائبرو ایڈینوما ہے تو اگلا سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب اس کو ہم نے نکلوانا ہے یا اس کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ تو اس کا کوئی موجود نہیں ہے کئی پیشنٹس میں یہ خود با خود ہارمیل چینجز کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر مریضوں میں یہ پرسسٹ کرتا ہے یہ رہتا ہے اور یہ ختم نہیں ہوتا تو اگلی آپشن اس کی کیا بچھتی ہے وہ ہے سرجری اب کیا ہر فائبرو ایڈینوما کی سرجری کروانی چاہیے تو اس کا جواب ہے بلکل نہیں سرجری ان کیسے میں کروانی چاہیے جن کے اندر یہ دو سے تین چیزیں آپ کو انظر آنا شروع ہو جائیں نمبر ایک کہ اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے نمبر دو یہ پینفل ہو جائے جو پہلے آپ کو یہ درد نہیں کر رہی تھی لیکن آپ مریض کمپلینڈ یہ کر رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور درد ناقابل برداشت ہے تو آپ کروائیں نمبر تھری اگر آپ کی فیملی میں یہ ہسٹری رہی ہے آپ کے پیرنٹس میں کہ کسی کو بریس کینسر رہا ہے تو پھر اس کی سرجری کروانا ضروری ہے تاکہ آپ اس اندیشے کو اس میں ایک چانس ہوتا ہے پیشنٹس کے اندر یہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا ہے اور کن میں زیادہ چانسے ہیں جن کی فیملی میں ہسٹری رہی ہوتی ہے تو اب سرجری میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کون کون سی آپشنس بجھتی ہیں ایک تو روایتی آپشن ہے کہ آپ چیرہ لگاتے ہیں چھوٹا سا اور جہاں پر یہ گلٹی پڑی ہوتی اس کو نکال لیتے ہیں لیکن آج کل ایک لیٹسٹ ٹکنیک ہے اس کو کہتے ہیں ویب ویکیوم ایسسٹڈ بریس سرجری اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو میلی میٹر کی ایک چھوٹی سی انسین دیتے ہیں ایک چیرہ لگاتے ہیں اور ایک ویب انسٹرومنٹ کے تھوہ اس اس لمپ کو ہم پیسز میں نکالتے ہیں نورمی جو ہم اپن سرجری کرتے ہیں اس میں تو پورا لمپی گٹھا نکال آتا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر دو میلی میٹر کا اس کو ہم سکارلس سرجری بھی کہتے ہیں کیونکہ اکثر خواتین اس معاملے میں کنسرنڈ ہوتی ہیں کہ ہماری جو چھاتی بھی سرجری اس کا نشان نہ ہے تو ویب ایک لیٹس ٹکنیک ہے دو میلی میٹر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا سائز ہے اس کے طرح اندر جاتے ہیں اور اس لمپ کو پیسز میں کرتے ہوئے سکشن کے طرح ویکیوم جیسے میں نے گو بتایا اس کو آپ نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے ایک سکارلس سرجری کے طرح آپ اس لمپ سے فری ہو جاتے ہیں اب اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ جانا چاہتے ہیں تو ٹی بی کے پلیٹ فرم پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ